سب سے پہلے میں اپنے امیر اپنے قائد قائد ملت اسلامی غلوم شخص لدیس و تفصیل اللہ معافظ حادم و سنزد بید آمد رقاة معلیہ کو شہر گراجی کے تمام غیور مسلمانوں کے جانب سے تمام پارگران زمدران کی جانب سے خراج اقیمت اور خراج تحسین کا استغطہ ہو کہ آپ نے ہر وقت اور ہر لما ناموس رسالت ناموس صحابہ اور علی بیت اتحار کی سردوں پر ہمیشہ پہرہ دیا ہے اور پہرہ بھی کسی کے کہنے پر نہیں دیا پہرہ بھی اس انداز میں دیا ہے جس انداز میں پرابع دیس بیان فرماتا ہے اور آپ جب حکم فرما دیتے ہیں تو اپنی بات سے نہ پیچھے ہڑتے ہیں نہ گھبراتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں یہ میں آپ کو خراج تحسین قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین کو پیش کرتا ہوں دوسری بات یہ امیر اور قائد وہ ہوتا ہے جو خارجی اور اندرونی سادسوں سے واقف ہوتا ہے باخبر ہوتا ہے امیر وہ نہیں ہوتا جو بے خبر ہو تحریک لبائک پاکستان کا امیر وہ ہے جو باخبر ہے ہر سادسوں سے باخبر ہے ہر جس سے باخبر ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کیا کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کے بیرونی ایجنڈے پر کون عمل درامت کروانا چاہتا ہے تحریک لبائک پاکستان کسی کے ایجنڈے پر کام نہ کل کیا تھا اور نہ آج کریں گے تحریک لبائک پاکستان کی احساس تحریک لبائک پاکستان کی بنیاد ناموسری صالح صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے حضرت مہترم یہ میرے قائد مہترم کا اخلاص ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر شہر کراچی کیا پورے پاکستان کے اندر تھاٹے مارکوں اور سمندر لکھائی دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی مارچ شروع نہیں ہوا چھا اور یورپ کے اخباروں کے اندر خبر شائع ہونا شروع ہو گئی کہ تحریک لبائک والے پھر میدان عمل میں آ چکے ہیں تو آپ نے بلکل حوصلہ رکھا کرے تمام کارکولاں سے گدارش کر رہا بلکل حوصلہ رکھا کرے جس جانب ہوا چل جائے اس جانب نہ چلا کرے آپ کے قائد جو پولیسی دیں آپ اس پولیسی پر دیکھا کریں اور چلا کریں اب آپ کو اپنے قائد پر آکے بند کر کے یقین ہونا چاہیے آپ کا قائد وہ ہے جو چھ ماہ کی اسیری کھٹا ہے آپ کا قائد وہ ہے جو دارہ ہزار شیل کھاتا ہے آپ کا قائد وہ ہے جب فلم زندگی تماشا شائع ہو تو آپ کا قائد صرف کال دیتا ہے فلم زندگی تماشا لکھ جاتی ہے آپ کا قائد وہ ہے اگر ہولین کا خنزیر خاکے برانے کی چلت کرے تو میرا قائد وہ ہے جو لاہور سے اسلامیت پوستا ہے وہ خنزیر پاس آ جاتا ہے آپ کو اپنے قائد پر ایمان ہونا چاہیے آپ کو اپنے قائد پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا قائد نہ کل بکا تھا نہ آج بکا ہے اور نہ کل بکے گا کیونکہ پکے ہیں پک جائیں گے یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انلور بنا دیا یا رسول اللہ جب تک پکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر انلور بنا دیا حضات صحابہ اکرام کی شاہد اکرامی ہو یا اہل بیتی اتھار ہمیں کوئی نہ شکا ہے صحابہ کی عزت پر بات کیسے ہوگی ہمیں کوئی نہ شکا ہے حضرت محمد دو نومبر کے جلسے میں میرے قائد نے بلکل واضح کیلیر طور پر پولیسی بھی انکر دی تھی دور دور کتران یہ آپ کی بازی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے ہوا چل جائے وہاں پہ چل دیتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہے میرا قائد ہر چیز سے باقبر ہے دیکھنا پڑتا ہے یہ کوئی سادش تو نہیں ہے دیکھنا پڑتا ہے کوئی فرقہ واریت کی ہوا تو نہیں پھیلا رہا الحمدللہ نامو سے رسالت پر جو پہلا دینا جانتا ہے وہی مساجدوں کی حیثت کو بچانا جانتا ہے مسید وزیر خان کے اندر ٹاس کیا گیا تھا حضرت مطلب سب خاموش ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو مرد قلندل میں آباد بلند کی وہ میرا اور آپ کا قائد ہے میرا اور آپ کا قائد ہے میرے قائد نے کہا تھا چودہ اگست کو کہ ہم مسید وزیر خان میں میں جمع پڑھنے آئیں گا بھائی کیا کہا تھا میں جمع پڑھنے یہ نہیں کہا تھا آپ نے پڑھنے آنا ہے لیکن صبح دس مجھے مسید کے دروانے انہوں نے بند کیے اور اندر آنے نہیں دے رہے تھے لیکن جب آپ غلامان مصطفیٰ کا تھاٹے مارتا وہ سمندر انہوں نے دیکھا یہ بے بس ہو گئے یہ بے بس ہو گئے یہ آپ کو توڑنا چاہتے ہیں یا آپ کو بڑھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھنے ہم اپنے نبی کی عصد پہ جمع ہوئے ہیں نہ ہمیں کوئی تقسیم کر سکتا ہے نہ کوئی بات سکتا ہے میرے قائد نے فرما دیا یہ سفر ہے کوئے چانا قدم قدم بلائے جنہیں زندگی ہو پیاری یہی سے لوٹ جائیں تو غلامان مصطفیٰ یہ ہولینڈ کے خنزیر کو بھی میرے قائد نے بتایا اور فرانس کے خنزیر کو بھی میرے قائد نے بتایا باز آ جاؤ ان دیشت گردیوں سے باز آ جاؤ اور انسان کے پتر بنو بیسے تمہیں انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہو تو فرانس کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قائد کے جیالے چند گھنٹوں کے نوٹس پر یہ تھاٹے ماتا وہ سمندر یہ غلامان مصطفیٰ یہ عاشقان مصطفیٰ اس انداز میں جمع ہو سکتے ہیں تو اگلی کال جو بھی میرا قائد دے گا لہور سے اسلام آباد تک جانے کی قول دی یہ میں آپ کے سامنے کوئی پالیسی بیان نہیں کر رہا پالیسی امیر مجاہدی میند کریں کیونکہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ امیر بیان کرتا ہے وہ قائد بیان کرتا ہے کارکنان سے گزاری سے بھی کروں گا نیچے سطح تک جتنے بھی لوگ ہیں باہر سے امیر پیراچی یہ پالیسی نہیں بناتا ہے پالیسی جو امیر دے گا جو قائد دے گا ہم نے اس پر لپے کہنا ہے آباد تک مقام یہ خراس کہ آج میں نے بیان سنا وزیر خاجہ صاحب کا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم حکومت وقت سے کہنا چاہتے ہیں آپ کا یہ بیان ٹھیک ہے لیکن آپ کرسیوں پر بیٹھے ہیں آپ اقوام متحدہ میں بات کرتے ہیں لیکن کس انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے کیوں بھائی ایسا کیوں ہے کہ ہر ایک ڈیر سال کے بعد کوئی بھی خینجی اٹھتا ہے عمر نبی کی شان میں بیٹھ بھی کر دیتا ہے گستاخی کر دیتا ہے یہ آخر کب تک چلے گا تو آپ پاکستان کے لوگ ہیں اور پاکستان کے گزراء ہیں تو آپ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے اقوام متحدہ کے اندر سنجید کی کے ساتھ اس چیز پر نوٹس لیں اور ان کو بتائیں یہ پاکستان حضور کے غلاموں کا ہے اور یہ پاکستان ایک نی پاور رکھا ہے اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں آپ اس اندار میں بات کریں اگر تم باس نہیں آئے تو میرے قائد نے فرما ان کو بتا دو اگر باس نہیں آئے تو ہم ایٹم بم مہر دیں گے آپ نے حضور کی عزت اور ناموس چلی آپ لکھ لیں میں آپ کا شکریہ دا نہیں کروں گا کیونکہ آج آپ نے غیرت ایمانی کا شبود دیا ہے آپ نے بتایا ہے کہ حضور کا کھاتے ہیں آپ نے یہاں پر آکر بتایا ہے اپنے قائد کو یقین دلایا ہے اے مرے قائد کریک ڈاؤن کے بعد لوگ سمجھتے تھے ان کا سوفیر چین ہو گیا لیکن آج سارے لوگ دیکھ لیں شمال اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی ہم اقلی قوم اقلی قوم چوبی عمیر المجاردی میان فرمائیں گے ہم نے اس پر لبائی کہنا ہے سیاس جنائی ناظمین شہر کراچی کے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے چند گھنٹوں کے نوٹس پر دن رات محنک کر کے عوام پر لے کر آئے ہیں اس کا جر اللہ کی باردہ سے آپ کو ملے گا کیونکہ میرے قائد نے فرمایا جس کا عمل بے قرض ہوتا ہے اس کی جزا کچھ اور ہوتی ہے اللہ تبارکہ تعالی محمود تصدقاتہ فماس اللہ